ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ چرا اور گر جاتا ہے بعض وقت اور کوئی تو یہ حکمت تو ہے نہیں بہتچی مد اللہ خیرات و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں شیف پنجاب شیفو پورا سے آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں بلر پریشر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کتنی خطرناک مرض ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور میں حضور کچھ عرصے سے بیوار ہوں کافی تو اس میں خصوصی نظر کرم فرمائیے گردوں کے بتانے بھی تھوڑا سا ہے گردہ کلے جی سب انشاءاللہ سے ہی ہو جائے بلڈ پریشر ہائی کیسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان میٹے یہی بتا سکتے ہیں البتہ یہ کہ زیادہ گھی تیل اور نمک کا زیادہ استعمال یہ مزیر ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لئے بلکہ جوانی میں ہی اگر پریزیاں کریں تو اس طرح کے امراض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے اس طرح یہ ٹینشن سے بھی بڑھ جاتا ہے دساوقات اب اگر یہ بڑھ ہی گیا ہے اب تو اس کو پریزی بھی ضروری ہے اور اگر داکٹر نے دوا شروع کی اس کی تو پھر اس کو عمر بڑھ نبھانا ہوتا ہے عام طور پر لیکن پیٹ کا کفل مدینہ اگر ٹائٹ لگا لینا تو ڈاکٹر کی اگر اجازت ملے تو دوا چھوڑی جا سکتی ہے جسے میں برسوں تک میں نے بلڈ پریشر ہائی کی دوائیں کھائیں تھی پھر یہ کہ الحمدللہ باہستہ میں نے ڈاکٹر کے مشہور سے اس کو چھوڑ دیا ہے ایک دم سے نہیں چھوڑا جاتا ہے کم کر کر کے پھر وہ کولیسٹرول بڑھ جا تو بلڈ پریشر بڑھے گا اچھا شگر کے لیے بھی شاید امکانات پیدا ہوں گے شگر کولیسٹرول اور یہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں دل کے امراض دل کو خطرہ بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے اس لیے بس وہ سو دبا بھی ایک دبا پر ہے سستہ علاج ایسے بچانے والا علاج گردے گردے کیسے خراب ہوتے ہیں مجھے نہیں بتا یہ بولتے ہیں یہ پانی کا اور حساب کتاب ہوتا ہے کچھ پانی ہمارے گردے زیادہ خراب ہوتے ہیں سی لون جب گیا تھا سی لنکا وہاں کسی ڈاکٹر نے بتا تمہارے ہیں گردے بہت خراب ہوتے ہیں یہ شاید یہ پانی کا کچھ ان کے ہاں حساب کتاب ہے اور ان کے ہاں کم خراب ہوتے ہیں گردے ہمارے آنکھیں وہاں سے آنکھیں آتی ہیں لاتے ہیں لوگ یعنی کہ وہ لوگ آنکھیں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا برحال وہ دونیشن میں دیتے ہیں وہاں کی آنکھیں اچھی مانی جاتی ہیں اس کی وجہ شاید وہاں گرینش بہتے ہیں سبزہ کہا جاتا ہے لکڑی بھی اگر وہ دی جائے تو اگ جاتی ہے تو سبزہ جو ہے وہ آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے سبزہ دیکھنا الحمدللہ اپنے سر پر سبزہ یہ سبز سبز جو گھاس ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو یہ آنکھوں کے لیے مفید اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپا جان ارض یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے شہروں میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی ایک کی دعوت آتی ہے تو وہ دو چار کو ساتھ لے جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں میرے ساتھ چلو مجھے دعوت ملی ہے میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں اور وہاں جا کر ان کے آنکھ خانے کی ترقیب ہوتی ہے پھر وہ پوہ بھی دیتے ہیں دو تھیا چار سو روپے پوہ نیوتا بھی بولتے ہیں پوہ بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں وہ وہاں پر بھرکر بھی آتے ہیں دولہ کو دعوت ہوتی ہے تب وہ دو چار لے جاتا ہے یا جنرل وہاں تب یہ کہ اگر عرف ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اگر وہاں کا کہ لوگ برا نہیں مناتے اور اندر سپوڑ ہوتا ہے اور وہ کھانا اسی حساب سے پکاتے ہیں کہ ایک کا مطلب چار اور آئیں گے اور اگر بالکل یہ عام ہے یہ تو اس کے بارے میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا جائز نہ جائز کیونکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی نے دعوت پیش کی خیر آقا تو اپنے غلاموں کی جان مال سب کے مالک ہیں امت کی تربیت بھی دو ہے تو بہرحال یہ کہ ایک صاحب پیچھے گھلی ہے وہ پہنچ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ نے کچھ اس طرح مضمون ہے کہ میں نہیں لایا یہ خود ہی پیچھے آگئے ہیں اب تم اجازت دو تو یہ کھا لیں گے انہوں نے اجازت دے دی ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور ہو کر داخل ہوا غارتگر بن کے نکلا تو بغیر دعوت کے کھانا کسی کی یہاں کھا جانا یہ گناہ ہے ہاں جیسے نیاز ہیں اور نیاز بھی اگر کسی نے وہ دعوت نہیں کی ہے تو اس میں بھی جائز نہیں ہے کہ نیاز سب کا حق ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے ہاں اگر نیاز کی ترکیب ایسی یہ پتا ہے کہ جو آئے وہ کھائے تو پھر ہو جیسے اب آج کل وہ کچنے بٹیں گے اور یہ ہوتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ تو یہ سب کھا سکتے ہیں لیکن بعض لوگ یہ جب احتمام کرتے ہیں اور خاص بعض وقت کارڈ بھی چھاپتے ہیں اور دعوتیں خصوصی دیتے ہیں تو اس میں نیاز کے لیے بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا کھانے کے لیے بے غیر اجازت واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر وضو کرتے وقت کسی کے مسرودوں میں سے خون نکلے اور وہ پھر کرلی وغیرہ کرلے اور پھر دوبارہ خون نکلے اور رک جائے اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا ہے اور دوبارہ خون نکلنا شروع ہو جائے پھر وہ دوبارہ وضو دوبارہ سے وضو کرے اور اس میں پھر پانی کا بھی اسراف ہے تو اس لیے اس کو اسراف نہیں کہیں گے اگر خون اتنا نکلا کہ وہ تھوک پر غالب ہے یعنی تھوک سرخ ہو گیا تو یہ تھوک پر غالب ہے تھوک اگر زرد ہے یہ لو تو اب یہ کہہ تھوک غالب ہے خون مغلوب ہے نکم ہے یہ مانا جائے گا تو اگر خون غالب آگیا اور تھوک سرخ ہو گیا تو یہ وضو بھی توڑتا ہے اور ناپاک بھی ہے چاہے سو دفاپ کلی کریں تو بھی اگر خون نکلتا ہے تو انتظار تو کرنا پڑے گا اگر وہ اتنی مقدار میں نکل رہے ہیں جب تک وہ معذور شرعی کے پھر دوسرے حقام ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میں لاس ٹائم آئے تھا دست نومبر کو جولیس حوالے کے مدنی مذاکرہ تھا تو اس پر سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے کام میں بعض اوقات جھوٹ بولا جاتا ہے بلا وجہ جبکہ کسٹمر کو ٹائم مسال کے دوبے پرسوں کا دی جاتا کہ وہ سامان مل جائے گا لیکن جب وہ پرسوں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہم سامان پالش پہ بن رہا ہے کاریئر نہیں ہے ڈیتھ ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے اس طرح کے بلا مبالغہ جھوٹ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جبکہ دل نہیں چاہتا کہ اس سے جھوٹ بولا جائے اور دوسرا سوال بابا جان آپ سے یہ ہے کہ جب ہم کراچی پہنچے دیں کہ آج کافلے میں تو بس کے اندر کسر لگائی ہوئی دیں اس کے اندر کچھ جملے اس طرح دیں جاکہ علیہ السلام کو کہیں کہ بہت پسند دیں مزاک بہت پسند تھا تو اس کے بارے میں اشارت فرما دیں کیا حقیقت ہے یا ہجوٹ پر مبنی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو یہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کسرت سے یہ نہیں بولنا چاہیے آپ پہلے سے یہ جو بھی کہنا ہے اس کو گاگ سے کلیئر کر دیں اب بہانے کرنا جیسے وعدہ کیا پرسوں دوں گا اور وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ تھا کہ میں پرسوں دینا تو ہی نہیں سکو تو تو یہ وعدہ خلافی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوا اور اگر یہ ذہن تھا کہ میں پرسوں کو دے دوں گا میں ذہن میں تھا دے دوں گا اب وہ لیٹ ہو گیا تو گناہ نہیں ہے اس وقت تو نیت تھی دینے کی بعد میں کوئی بھی ایسا ہو گیا اب یہ کہ جھوٹ بولنا کہ یہ پالیش کے لئے گیا ہوا ہے حالانکہ پالیش کے لئے نہیں گیا ہوا تو تو سری جھوٹ ہے کھلا جھوٹ ہے اسی طرح وہ مر گیا یہ یہ سب اگر یہ اسباب نہیں ہے اور خامہ کا یہ اسباب بتاتا ہے کہ یہ ریزن نہیں تھا تو یہ جھوٹ ہے تو اس لئے اگر پہلے سے کلیرفیکشن کر دی جائے کہ اتنے دن میں میں دوں گا اور اپنی نیت یہ ہو اور پھر اگر یہ نہیں کر سکے تو اگر اس کو بول دیا ہے کہ یار میں نے آپ کو بولا تو تھا اس وقت تو میرا ذہن یہی تھا لیکن میں شرمین نہ ہوں کہ آپ کو دے نہیں سکا مسجد مجھے اتنی اتنی محلت دے دیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جھوٹ تو جائز نہیں ہے گناہ ہے اب یہ کہ اس نے کیسٹ لگائی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بہت پسند تھا اور حسی مزاں خوب کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک یہ تو بالکل اگر کسی نے یہ کہا تو یہ تو بہتان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہتان لگایا ہی نہیں حدیثوں میں تو یہ ہی ہے اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے التبسوم من اللہ والقاقہتو من الشیطان یہ تبارانی شریف یدید ہے تبسوم یعنی مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے قہا قہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے اب تبسوم کس کو کہتے ہیں یہ تبسوم ہے میں نے خود سنا تو یہ ہسنا زہک اس کو بولتے ہیں زواب سے اور قہا یہ میں ہس کے دکھاؤں گا نہیں آپ کو دی سمجھ جائیں یعنی جو نہیں ہا ہا کر کے ہسنے کہ دوسرا بھی ہو تو سن لیں یہ کہا 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 ہے اتنی آواز ہے ہسنا کہ دوسرا سنیں یہ دوسرا سنیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تبسوم اور ہسنا جو دو کر کے دکھائیں یعنی تبسوم اور زہک یہ ثابت ہیں یا تو آپ کو ہو سکتا ہے سننے میں غلط فرمی ہوئی ہو یہ بھی تو ممکن ہے یہ کہا جا رہا ہوں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں لگاتے تھے مقرر نے یہ کہا ہو اور وہ بھوپو بجایا ہے وہ بس کا اس نے اور آپ کو ہلٹا سمجھ میں آیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا بس کو جھٹکا لگایا ہے بریک لگائی ہو کوئی بھی اسواب ہو سکتا ہے آپ کو چھیک آگئی ہو اور سمجھ میں کچھ آیا ہو یہ غلط فرمی ہوتی ہے سواری میں ایسا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی کو غلط فرمی ہو جائے چاروں سے گاڑیاں بھوپو بجاتی ہیں ریس لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب باپا جب ہم سواریوں پہ جائیں تو کیا ہی اچھو کہ مقتت المدینہ کے بی سی ڈیز کیسیڈیں وغیرہ لے جائیں بے شک اور ایک پیش کریں کہ یہ ذرا سنا دو تو یہ امید ہے کہ پتھان کا اپنے نام لے پتھان مان جائیں گے انشاءاللہ جلدی پان جائیں گے یہ مطلب میں نے ان میں نیکی دیکھئے تو اچھے برے سب میں ہوتے ہیں پتھان نیکی طرف زیادہ مائل دیکھیں یہ مذہبی علیوں کا تو بہت اطرام کرتے ہیں تجربانہ میرے ہوتے ہیں بہت اطرام کرتے ہیں نہ سندھی ہوں نہ پنجابی ہوں نہ اردو سپیکنگ ہوں باب المدینہ کی پیداوار ہے پیدائش ہوں ہم معاجر ہیں ہمارے ماباب ہندو سے وہ ہجرت کر کے یہاں لٹ کر آئے دیں یہ یوں ابن ہے معاجر ہوں تو معاجر بھی اچھا پنجابی بھی اچھا پتھان بھی اچھا سندھی بھی اچھا ہر وہ مسلمان اچھا جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے سبحان اللہ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اِنَّا کرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پر حزدار سبحان اللہ ہم تو یہ ماننے والے باقی اب یہ تو پیچان ہے میں مہمنوں کے گھر میں پیدا ہو گیا آپ پنجابی گھر میں پیدا ہو گئے اب کیا فرق مرتا ہے رب کی مرضی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احمد عمران التاری ویٹرنری اوفیسر ہوں جنزار طیبہ تو اب بعض اوقات ہم کسی کیس پہ جاتے ہیں انیویل کی ٹریٹمنٹ کے لیے تو اب ڈیوٹی ٹائمنگ ہے آٹھ سے تین بجے تک ہم وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کرنے گئے وہ کوئی کمپلیکیٹیڈ کیس تھا وہاں پہ زیادہ ٹائم لگ گیا اب تین بجے سے زائد وقت ہمارا وہاں پہ سرف ہو گیا تو کیا جو زیادہ وقت ہمارا وہاں پہ لگ گیا کہ جو ہماری ڈیوٹی سے ایکسٹرا تھا اس کی پیمنٹ لے سکتے ہیں یا نہیں بھرہ کرم جواب اتا فرما دیں جزا کلو ملازمت ہے نا آٹھ سے تین بجے تک تو اس دوران ہوتا ہے کہ جو ہسپیٹل میں ہے ہسپیٹل میں ٹریٹ کرنا اور اگر کوئی جانور نہیں لا سکتا تو آپ کو وہاں جا کر ہوم سرویسز بھی پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو وہ کوئی قانون تو ہوگا نا کہ اگر وقت زیادہ ہو گیا تو آپ کا اوور ٹائم ملے گا آپ کو نہیں میک میں کی طرف سے نہیں ملتا تو پھر کیسے لیں گا اوور ٹائم اب اگر گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دیتی ہے اور آپ کو یہ فری سرویس دیلی ہے جس کا جانور ہے پھر تو اس سے پیسہ کیسے لیں گا اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو کل ڈیوٹی ٹائم میں اور اگر آپ ہمدردی کرتے ہیں تو سواب کا کام ہے اگر اچھے نیئے سے کریں گے اگر اس طرح زائد وقت لگتا ہے تو اس کے دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں وہ تو رشوت بھی لوگ بھی دیتے ہیں نہیں لے سکتے اس انداز سے جبکہ وہ قانون ہی نہیں لینے گا تو یہ تو غلط ہو ہاں اگر ڈیوٹی آف ہونے کے بعد اب فارغ ہو گئے اب اگر آپ کو کوئی قانونی جرم نہیں ہے پریویٹلی لوگ کرتے ہیں جاتے ہیں باقرید میں تو دیکھا ہے نا اگر بڑے جانور کا ٹانگ جو ہے نا وہ تھوڑی ہوں ہو جائے نا بلا کے لے آتے ہیں تو وہ اگر یوں انجیکشن گھنپتا ہے اس کو صحیح ہو جاتی اس کی ٹانگ نیوزر اب اس میں وہ اجارے سے تو ختم ہو گئے نا جو اس کے گورنمنٹ کا اجارہ اجارہ سے فارغ ہو کر اب نئے سرے سے نیا اجارہ کیا جائے اور اس میں کو مانے ہوئے شرعی نہ ہو صحیح شرعی کو یعنی کبات نہ ہو مثلا کہ قانونی طور پر آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ بس یہ جوب ہے آپ کی اس کے علاوہ کر نہیں سکتے تو پھر وہ الگ حکم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب جان اگر ہم سفر میں ہیں ٹرین وغیرہ میں اب چوبیس گھنٹے کا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو اس میں پانچ نمازیں آ جاتی ہیں تو اب ٹرین میں جو ان کے غسل خانہ یا واشنگ وغیرہ ہیں اب ان میں صفائی کا اتنا انتظام نہیں ہوتا اب دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ناپاکی ہے تو وہاں پہ وضو کا کیا طریقے کار ہے آیا تیمم کرنا چاہیے یا کیا اس کا کہ پانچ نمازیں بھی باوضو ہو جائیں یہ پانی یہ بکھرا ہوتا ہے پانی اس کو ناپاک کہنے کے لئے دلیل چاہیے جب تک نجاست نظر نہ آ رہی ہو یا ہم نے دیکھا نہ ہو کہ ناپاک پانی ہے کہ وہ پانی بھی گرتا ہے اور دھلتا بھی جاتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے تو یقینی طور پر نجاست کا جب تک اثر نہ ہونا ہم ناپاک اس کو نہیں کہیں گے تو وہاں وضو تو کیا جا سکتا ہے آدمی احتیاط سے اگر کوشش کرے یا اپنا لوٹا ساتھ رکھ لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنکشن آتے ہیں آدمی بلکل یا نہیں کہ وہ الیٹر ہے چوکنہ کہ جہاں بھی جنکشن آئے اور یہ وقات دیکھ لے کہ کونسی نماز کہاں ترکیب بنے گی مغفلت ہوتی ہے نا لوگوں میں یہ پرواہ نہیں ہوتی اس کی مجھے تو میں نے کوئی سو مرتبہ ٹرین میں سفر کیا ہوگا میں نے مبالغہ الحمدللہ کبھی میں نے نماز قدا نہیں کیا اسٹیشنوں پر ہم جاکتے تھے راتوں کو بھی جیسے فجر پڑھنی ہے نیند چڑی ہے لیکن بیٹھنا ہے آپ سویں گے تو پھر کھویں گے نماز جائے گی یا وہ ترکیب بستائی بھائیوں کو اٹھانا ایک دوسرے کو رہی ہے بارے کافلے میں ایک کرتے تھے بے خبر ہو کر سو جائے تو اگر چند سکھے بھی ہوتا آدمی کو نیند نہیں آتی تو نماز کیسے چلی جائے نیند کی ہوئی احتیاط کریں اور اس کے علاوہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ ہم اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز ہم نے وہیں پڑھ دی جہاں پہ ہم ہیں یا بس ٹاپ یا جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہیں وہاں پہ کسی مسجد میں قریبی میں نماز پڑھ دی ہے اب سفر ہمارا گنٹے ڈیرڈ یا دو گنٹے سے زیادہ کا ہے بس میں تو درمیان میں مغرب کا ٹائم آجتا ہے مغرب کا یہ ہوتا ہے کہ ازان کے فوری بعد جماعت کھڑی ہو جاتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مغرب کی نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے یہ وہم ہے یہ افوا ہے اسے جائلوں کی باتیں ٹائم ہمارے یہاں جیسے بابول مدینہ میں کم از کم ایک گنٹہ اٹھارہ منٹ ٹائم ہوتا ہے اس سورج غروب ہونے کے بعد پھر اس سے بڑھتا ہے اس لئے وہ ٹائم کا تو معلوم ہونا فرض ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہی ہے کہ ٹائم کیا ہے نماز ہو کے روز ہوں گے تو اپنے ٹائم ٹیبل اب تو ماشاءاللہ سات ستہ اس لاکھ سے زیادہ ٹائم ٹیبل اس میں دیئے ہوئے ستہ اس لاکھ سے زیادہ مقامات کے یہ اپنے نیٹ پہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ دیکھ کر اپنے کو جب سفر ہونا تو لوگ تو یہ سب جدوال اور ترقیبیں بناتے تھے اس وقت تو یہ نیٹ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن یہ کہ بات آتی ہے جنتری ہیں اس طرح کی اپنی جس پر اعتماد آدمی کر سکتا ہے ملتان شریف میں ملتی تھی اس بڑا کام دیتی تھی اس طرح یہ کہ خود جب آدمی کو جذبہ ہوا نا اور اس طرح نکال لیتا ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب رضا تاری دادو سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے باپا جان سوال یہ کرنا تھا کہ جب آپ بے عد فرماتے ہیں تو گناہوں سے بچنے کا بھی آپ وعدہ فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ فلان فلان گناہوں سے بچوں گا تو اگر ہم تنہائی میں جا کر یا باہر جا کر ان ہی گناہوں میں مصروف ہو جائیں تو کیا اس کی وجہ سے بے عد پر کچھ اثر پڑتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعَلَيْكُم السَّلَامُ ورحمت اللہ وبرکاتہ اول تو توبہ کرنے میں یہ ضرور یہ کہ جو گناہ کیا تھا اسے جب توبہ کی تو آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا اس کا عظم مصمم ہو یہ فیصلہ ہو گیا اب وہ گناہ نہیں کروں گا تب ہی توبہ کی قبولیت کی صورت بنے گی ورنہ یہ ذہن ہے کہ میں آئندہ بھی کروں گا جیسے اب جاڑی منڈہ توبہ کرے کہ میں جاڑی منڈہ نے توبہ کرتا ہوں اور پھر یہ بھی ذہن ہو کہ میں ذہنہ تو شہوڑی ہے تو یہ اب اس کی توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی تو مطلب وہ سخت اس پر دوئے کہ یہ اللہ تعالی سے اس آدمی مسخری کرتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے لیکن آئندہ بھی تیری نافرمانی تو کروں گا جیسے اپنے دنیا بھی مثال دوں کہ کہ کسی کو آپ نے چانٹا مارا پھر بولا سوری مگر دوسرا ماروں گا سوری اب وہ کیسے معاف کرے گا دنیا بھی مثال ہے بلکہ یہ تو ایک مزاق بن جائے تو اب وعدہ کرتے وقت اگر یہ ذہن میں کہ میں واقعی نہیں کروں گا گناہ اور بعد میں یہ ہو گیا گناہ تو خیر اس کی توبہ تو اس پر لازم ہے بایت پر اثر نہیں پڑے گا اور اگر بایت کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں وعدہ کرتا ہوں لیکن میں کروں گا تو وہی جیسے فلم اے ڈرام اے نہیں دیکھوں گا یہ بھی وعدہ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوگا فلم اے ڈرام اے خلاص اب نہیں دیکھوں گا مگر ذہن میں یہ ہے کہ میں تو دیکھوں گا اور پھر وعدہ کرتا ہوں کہ فلم اے ڈرام اے نہیں دیکھوں گا تو یہ وعدہ خلاف یہ گناہ ہے بہرحال یہ کہ اس کی مرید رہے گا بہیت ٹوٹے کی نہیں لیکن مرید بننا یہ تو ایک عمر مستحب مستحب کام ہے اور گناہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانا ملکہ میں مرید نہیں بنے گا تو جہنم ہی نہیں ہو جائے گا وعدہ خلافی جانا پوچھ کر جو میں نے طریقہ بتا ہے کہ وعدہ کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور پھر بھی یہ کرے وعدہ کہ مثلا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور دل میں یہ کہ جھوٹ تو بولوں گا تو یہ وعدہ خلافی اور یہ حرام منافق کی علامت یہ کرنے سے تو جہنم کا حق دار ہوا اگر کسی کا مرید زندگی پر نہیں بنتا تو جہنم کا حق دار نہیں ہے گناہ نہیں ہے ہو جائے تو اچھا نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے بلکہ غوث پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے تو یوں آلہ حضرت فرما تھے کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے تہرے کوئی سا سنی ہے ہی نہیں جس کو ہمارے غوث پاک سے عقیدت نہ ہو لیکن کسی جامعہ شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے کہ اس کی اپنی برکتیں ہیں اور یہ ہمارے مشایق کا ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آرہا ہے وَاللہُ تَعَالَا أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے پاپا جان السلام وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک اسلام بھئی کی والدان دس سال پہلے فوت ہو چکی تھی تو وہ اس کے سال سواب کے لیے سور ملک، سور یاسین اور اسال سواب کے لیے اس کو اسال سواب کرتا ہے تو والدان کی خواب میں زہرت ہوئی وہ کہتی ہے کہ میرے لیے اسال سواب نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں اسال سواب کرتا ہوں تو والدہ کہتی ہے میرے پاس نہیں پوچھتا تو اسال سواب کے لیے طریقہ رہنمائی فرما دے ہماری اور میں انشاءاللہ بارہ ماہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ مجھے قبول فرما لیں پنجاب تحصیل ملسی سے تشریف لائے ماشاءاللہ جزاؤم اللہ خیر السلام و عجیب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اب جیسے سور ملک کہا تو سور ملک نہیں ہے نا سور ملک تو اب عین ممکن ہے کہ وہ اتنا غلط پڑھتا ہو پڑھنے والا کہ اس کا سواب بنتا ہی نہ ہو جب سواب بنے گا نہیں تو پہنچے گا جائے درست پڑھنا سیکھیں اور درست پڑھیں اور اسال سواب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا میری مرخوم امی کو پہنچے سواب یہ بھی کافی ہے فاتحہ کا طریقہ اور رسالہ لکھاؤ اپنا اس پر طریقہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان کوئی اپنے پیر کی شان میں گستاک ہی کرے تو اس کی بیعت قائم رہی گی ٹوٹ جائی گی جزا کو اعلیٰ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر عقیدت اس کی فسخ ہو گئی تو پھر یہ بھی ارتداد بیعت ہے بیعت اس کی گئی پیر کی عقیدت جاتی رہی بیعت بھی جاتی رہی اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جیسے ایک سوال ہوا گستاخی کے حوالے سے تو کچھ اگر اس کی بھی وضاحت ہو کہ گستاخی کس طرح سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے باز وقت ہم اگر کسی کو جس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں تو وہ تو بہت ہائی لیول پر جا کر ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن باز وقت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مطلب ذہرے وہ عقیدت کم کر دیتی ہیں تو اگر اس پر بھی کچھ تربیت ہو جائے باپا تاکہ ذہرے یہ فیض جو ہے یہ برکتیں جو ہیں وہ ہم سے جب تک ہم زندہ رہے ہیں ہمارے ساتھ قائم رہے ہیں یہ تو بڑا مشکل ٹوپک ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پیر پر اعتراض کرنے والا فلاح نہیں پائے گا کامیاب نہیں ہوگا اب آپ کو پتا ہے کہ اتاری کہلینے والے کتنے اعتراضات مجھ پر کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اور ترہ ترہ کے اعتراضات سن سن کر اب میں تو بوڑا ہو گیا یوں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ فصلہ غلط ہو گیا یہ اس کو چڑھا دیا اس کو بولتے رہتے ہیں اور مبلک بھی سب نہیں لیکن اقتعداد ہوتی ہے کہ یہ کرتی رہتی ہے تہری کہیے تو تہری بڑی تنظیم ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کے سائیوائے آ جاتے ہیں بیعت ہو جاتے ہیں لیکن ذہن نہیں ہوتا مبلک بن جاتے ہیں بعض وہاں ذمہ دار بن جاتے ہیں ذہن نہیں ہوتا اعتراضات کرتے رہتے ہیں یعنی کوئی مطلب یعنی کہ ذہن میں اختلاف رائے پیدا ہونا اور اس کا حل پوچھنا یہ اعتراض نہیں ہے یہ اعتراض کہ مثلا یاری صفیت کپڑے پر ہی کیوں زد کرتے ہیں فیرسام اور رنگ بھی تو جائز ہے یہ اعتراض ہوا تو اس طرح کے کئی اعتراض کہ یہ فصلہ غلط ہو گیا یہ فصلہ انہوں نے غلط کر دیا ان کو احتیاط کرنی تھی وہاں یہ احتیاط کرنی تھی اور وہ اس کو آگے بڑھا دیا اس کو پیچھے اٹھا دیا ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں اب تو الحمدللہ کافی کم ہو گئی جب سے مرکزی مزلی سے شورہ ہماری ایک دم فائل ہو گئی تو اس طرح کے بہت ساری باتیں دب گئی وانہ پہلے اتراض تراض تراض کرتے تھے یعنی یہاں تک کہ معاذ اللہ تعصب تک کے اعتراض کرتے تھے اپنے آدمیوں کو بڑھتا ہے اپنی قوم indirectly اس کا بڑھتا ہے اس کو بڑھتا ہے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اب میں مظارہو سمجھاتے رہے تم اگر میں اپنی قوم میں کام کروں گا تو یہ مظارہو کیا کروں گا اس میں میری قوم کا ایک بھی نہیں ہو گا اللہ ماشاءاللہ وہ اکا دکا تو یہ ٹھیک ہے میں آپ کو جانتا بھی نہیں آپ بولتے کہ میں ممن ہوں تو ٹھیک ہوں گے لیکن میرا عمل سب کے سامنے ہے میں پتھانوں کے کتنی تعریف ہیں الحمدللہ کہ یہ قوم ہمارے اور قریب آئے پنجابی پیر کا غلام ہے میں تو بولتا رہتا ہوں پنجابیوں کی کتنی تعریف کرتا ہوں بڑے دیوانے ہوتے ہیں بڑے دیوانے ہوتے ہیں سبی کو تو محبت دیتا ہوں سب جانتے ہیں ورنہ یہ لاکھوں کروڑوں ہمارے باس جماع ہوتے نہیں تو دیوانے سابی میں خانہ کبس بول لے گی خاتر اعتراض بدگمانی یہ کبھی سوچنا بھی نہیں میرے بارے میں نعوذ باللہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی جو کام کرتا ہے اس کو سلام اب میں جیسے کہ اب اتفاق سے میں ہوئی میمن تو یہ آپ پر الزام ہے کہ میمن کو آگے کیوں بڑھا دیا اب اتفاق سے نگران شورا میمن ہے اگر نگران شورا کا کوئی ہے آپ کے پاس نعم البدل اس کی ذرا قابل اس کی ذرا رو رو کر بیان کرنے والا وہ دلوں کے اندر اترنے والا جس نے اگر کہوں کہ لاکھوں کی تقدیر بدل دی ہوگی اس میمن مبلغ نے اب اس کو صرف میمن اس لئے اٹھا کے بھینک دوں میں یہ تو کوئی بات دیئے اب اتفاق ہے ایک بڑھ گیا بڑھ گیا میں نے میمن کو آگے کر دیا میں نے آگے کیا اس کی صلاحیتوں نے اس کو آگے کیا سیدھی بات ہے مطلب تو معذر اللہ یہ اس طرح کی بھی پہلے یہ باتیں تھی اب دب گئیں آپ نہیں بولتے اس طرح جو لوگ بھاگ بھوگ گئے ادھر 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 دی ہے میمن نہیں ہے فیضان مدینہ فیضان مدینہ کی جو مجلس ہے اس کا نگران اس کے دو نگرانیں ہمارے پاس ایک بھی میمن نہیں ہے اس میں مرکزی مجلس شورہ امام بھی میمن نہیں ہے ملتانی ہے مرکزی مجلس شورہ میں اکثریت غیر میمن ہوئی کی ہے ایسی بہوکو بھی جیسی باتیں کرنے والے کرتے تھے پہلے بعض اچھے ہونے کے سمجھدار قسم کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ سب کو سمجھا بوجا کر جو نہیں سمجھا وہ خود ہی آہستہ آہستہ وہ دل میں بدگومانیہ لے کر چلا گیا اللہ خوش رکھے یہ مدینی خافلوں کا پورا جو مطلب ہے کہ الحمدللہ نظام دنیا ورگا یہ آمین حجی من پنجابیوں پتھانوں میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے پنجابی شکٹہ کہ یہ پنجابی ہیں پورے کپ لے دو میرا پنجابی چلا رہا ہے دنیا ورکہ میں محمد نوازی کر کے پھر جاؤں گا آگا مچ کے نعوذ باللہ من ذالک ہرگی جیسا نہیں ہے یہ قدرتی بات ہے کہ اپنی بولی سے اپنی برادری سے فطری طور پر آدمی کو کشش ہوتی ہے آپ کو دنیا میں کہیں جائیں گے پنجابی ملے گا تب وہ مز آئے گا سندھی کو سندھی ملے گا تو مز آئے گا یہ اور ایک بات ہے لیکن ظاہرہ کہ اس کا مطبی ہے توڑی کہ اگر میمان ہے تو اس کی غلط باتوں کو بھی آدمی اپریشیٹ کرے اور اسی کو دے اور دوسروں سے نائنسا بھی کرے بلکہ سچی بات ہے کہ میں نے ایک بار بھی حاجی عمران کو نگران بنائیں گے اس کے گواہ ملیں گے آپ کو پرانے جو عراقی نے شورا ہے سب کو پتا ہے میں نے ایک بار بھی نہیں بنایا نگران بلکہ ہمیشہ میں نے شروع سے پہلی بار پہلی بار میں نے حاجی مشتاق کو نگران بنائیا تھا وہ بھی میمن نہیں ہے شورا کا نگران بنائیا میں نے جب اعلان کیا تب حاجی مشتاق کو پتا چلا کہ میں نگران بنائی ہوں اس کو بھی نہیں پتایا تھا میں اعلان کر دیا پھر وہ بیچارے کینسر ہو گیا تو ان کی ان کا جو قائم مقام حاجی عمران کام کرنے لگے تو یہ ماشاءاللہ اتنا بہترین کام کیا کہ سب کی نظر میں پھب گئے تو اب حاجی مشتاق فوت ہو گیا کیا کیا جائے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ مل کر جس کو چاہو نگران بننا لو میں نے ووٹنگ میری اپنی موجودی میں ووٹنگ کروائی چٹھیاں لکھا کر کوئی کسی کو چٹھی نہ بتائے اور اس طرح جب چٹھیاں کھولیں تو حاجی عمران کو ایک ووٹ کم ملا ایک ووٹ کم ملا باقی سب نے حاجی عمران کو نگران بنایا وہ ووٹ کم کس کا تھا پتا ہے وہ خود ان کا اپنا تھا انہوں نے اپنے ووٹ پر دوسرے کا نام لے گا تھا کہ فلان کو نگران بنا دو باقی سب نے ان کو عمران پچھولا اچھا اس کے بعد سے اب تک کتنے سال ہو گئے بھائی ڈیارہ سال ہوگا نا ڈیارہ سال سے یہ سو فیصدی غالب سو فیصدی سب بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں اب تو میں شرکت بھی نہیں کرتا اس میں ان کے الیکشن میں یہ ترکی بن جاتی ہیں ان کی اور یہ سب ان کو اب کوئی بولے گئی ہے تب کیا ہے یہ ساری بھی شورا کے کیا کرے گئے انیس تو پہلے تھے تو بڑھ گئے نا بیس ہو گئے آجی زمزم فوت ہو گیا آجی زمزم کو کتنی محبت کرتا ہوں میمن نہیں تھے الحمدللہ یہ تو اسی ضمن بات نکلی آپ لوگوں کو شاید اعتراض بھی نہیں ہے کام کرنے والے سے پیار کرتا ہوں جو کام کرے اس کو سلام سنتوں کی خدمت کریں کام کریں بس تو سنتوں کی دھومیں مچا ہیں مدنی قافلوں کی ریل پیل کر دیں مدنی انعامات اور عمل کرنے والے اور عمل کروانے والے بن جائیں السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وفارض ہے کہ مرکزی مجلس شورا بھی آپ نے بنائی اور اسی طرح تمام مجالس اور دعوت اسلامی بھی آپ کی ہے تو اگر کوئی اسلامی بھائی بلا وجہ مرکزی مجلس شورا پہ یا کسی بھی مجلس پہ اعتراض کرے تو کیا وہ اعتراض کرنا پیر پر اعتراض کرنا ہوگا نہ مرکزی مجلس شورا والے معصومین ہیں نہ میں معصوم ہیں خطہ ہیں تو میں کرتا ہی ہدا ہے اعتراض جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور خطہ پر اسلاح کی کوئی ترکیب بنانا اور چیز ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عزب جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے جس کے پاس میں سیلمنی کا کام کرتا تھا اس نے کہا کہ یہ بندہ ناتیں لگا کے تحديث نعمت کے لئے عرض کرتا ہوں اور اس میں جو میرا سوال ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روتا ہے اور اپنے کام خوب انجام دیتا ہے تو انہوں نے کہا ایسا ہے بندہ تو جو انہوں نے کہا تو جب سے یعنی یہ سلسلہ چر رہا ہے اب میری عادت ہوگی ہے کہ مدنی چینل بھی گھنٹوں دیکھتا ہوں آپ نے فورمین سے بھی عرض کیا ہے کہ مجھے اضافی نہیں چاہیے ڈیوٹی کے بعد فورم گھر آتا ہوں اور مدنی چینل دیکھتا ہوں جمعہ کو بھی اور اسی کے دوران میں عراض و اضافت پورے کرتا ہوں بس یہ اعز کرنا تھا کہ اس کے دوران جو خاص دینی باتیں ہوتی ہیں سنتو برا بیان اس میں بس رکھتا ہوں ورنہ جو باقی سلسلے ہوتی ہیں ان میں میں اپنے تمام عراض و اضافت پڑھتا ہوں حتیٰ کہ سورہ یاسن اور ملک کی بھی تلاوت کرتا ہوں آیا کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ توجہ تو نہیں رہی گی دونوں طرف توجہ نہیں رہی گی ایک کام کیا جائے ایک وقت میں اور تلاوت کرتے ہوئے تو اور بھی زیادہ حطر نہ گئے بالکل یا نیکے یکسوئی کے ساتھ کیجئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میرا نام محمد محسن رضا تاری مرپال چٹھا گویرہ مالا سے حاجر ہوا تین دن کے مدنی کافلوں باپا جان سے میرا سوال ہے کہ آقا علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں جو آپ ارشاد فرما دے جزا کرتا انداز یہ تھا کہ صحابہ اکرام گروہ در گروہ حضیر ہوتے تھے اور درود السلام عرض کرتے تھے و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عزب جلہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب پہرے باپا چان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں گجرات شہر سے آپ کی خدمت میں عذر ہوا ہوں میرا چائے کا کاروبار ہے باپا جان اور پرائیویٹ کمپنی ہے گجرات سیٹی میں میں سیل کرتا ہوں ہالسل تو کبھی کبھی کمپنی کی طرف سے ایسے چائے آ جاتی ہے جس کی کمپلین ملتی ہے تو ایک اور بات یہ ہے کہ پیکٹ پہ چار سو پچھتر گرام لکھا ہوتا ہے اور ہم اور فن میں اسے آدھا کلو کر کے بیچتے ہیں یعنی لکھا ہوتا ہے چار سو پچھتر گرام کمپنی بھی ہمیں کیجی کی ساب سے دے رہے ہیں لیکن ایسا کرنا کیا جائز ہے یا جائز جب لکھا ہوا چار سو پچھتر گرام ہے اور اس میں ہے بھی چار سو پچھتر گرام پھر اس کو آپ پانچ سو گرام کے کر بیچیں گے تو جھوٹ تو ہوا نہیں نہیں ہم یہ ہم بتاتے ہیں ایک بار بتاتے ہیں اور فن سیلمنٹ جاتے ہیں یہ تو نہیں ہر بار تو نہیں بتانا پڑے گا اچھا اس کو پتا کہ چار سو پچھتر گرام ہے اس میں نہیں گہا کو بھی پتا ہے گہا کو تو نہیں پتا ہوگے یا پتا ہوگا لیکن دکاندار کو پتا ہے آپ جس کو دیتے ہیں وہاپنا گہا جی دکاندار جس کو棄لا کیا وہاہگیا وہاہگopot اس کا ذمہ دار وہ ہے کبھی کبھی کمپلین آتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ کہ ایسا ہے وہ تقریباً مختلف قسم کے وہ بلینڈ کرتے ہیں اے بی سی گریٹ تو ہمیں وہ بند پیکنگ آتی ہے تو کیا ہم اس میں بھی گناہگار ہم بھی ہوں گے اگر وہ مثلاً ایک ہے چار سو روپے والی ایک ہے تین سو والی ایک ہے دو سو والی وہ بلینڈ کرتا ہے اور اپنی وہ چلایا ہو اس نے تو کیا ہم ہم بھی اس میں گناہگار ہوں گے اگر یہ آپ کا مذہب بڑا پیچیت ہے چائے کا اتنا اس میں حساب کتاب اس میں مختلف چائے مکس کرتے ہیں پھر وہ جو بنے وے چنے اس کا چھلکا مکس کرتے ہیں اس پر رنگ چڑھاتے ہیں اور شاید اس پر کوئی ایسنس بھی چھلکتے ہیں اور اس طرح یہ خوبصورت کر کے چائے کو یہ پیش کرتے ہیں اب اگر اس میں آپ کو یہ کنفرم پتا ہے کہ ملاوٹ ہے تب تو ملاوٹ شو کر کے بیچیں گے تو گناہ نہیں ہے اور اگر یہ ملاوٹ کا پتا ہے پھر بھی اس کو آپ ملاوٹ شو کیے بھی بھی بیچیں گے تو گناہ گار ہوں گے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول